بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈائیوڈ لیمیٹرز کو یا پھر ان کو کلپرز بھی کہتے ہیں بیسیکلی کلپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کٹ کرنا ٹھیک ہے وہ ان کے اگر آپ کے پاس پوزیٹیو کلپر ہے نا تو وہ کیا کرے گا کہ پوزیٹیو ویو کو کٹ کر دے گا اگر آپ کے پاس نیگٹیو کلپر ہے تو وہ نیگٹیو ویو کو کٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا پرسٹو فال تو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں ریکوائر کیا ہوتا ہے تو اکلپنگ سرکٹ ریکوائر امینیمم آف ٹو کمپوننٹ ٹھیک ہے کلپر سرکٹ میں آپ کو دو کمپوننٹ چاہیے ہوتے ہیں کون کون سے ایک ڈائیوڈ ہوگا اور ایک ریزیسٹر ہوگا بیسیکلی ہمیں کتنے چاہیے ہوتے ہیں جس ٹو چاہیے ہوتے ہیں مطلب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی سی بیٹری بھی ریکوائر ہوتی ہے داکہ آپ اس کے کلپنگ لیول کو جو ہے وہ فکس کر سکے تو اس وجہ سے ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے ڈی سی بیٹری بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن موسٹی کیسیز میں ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں ڈائیوڈ انڈ ریزیسٹر کو جسٹی یوز کرتے ہیں جو انپوٹ ویفورم ہم دیں گے نا جو ہم لوگوں نے کٹ آف کروانی ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ لیولز پر کٹ کروا سکتے ہیں مینکہ اس کو پوزیٹیو کبھی وہ کلپ ہوگی کبھی وہ نیگٹیو کلپ ہوگی وہ والی ویفورم تو وہ ڈیفرنٹ لیولز پر کیسے ہم اس کو کلپ کروا سکتے ہیں سیمپلی یا تو پھر ہم بیٹری کے والٹیج کو چینج کر دیں گے یا پھر اس کی پوزیشن کو انٹر چینج کر دیں گے مینکہ جو ڈائیوڈ لگایا ہوگا اس کی ٹرمینلز کو چینج کر دیں گے یا پھر پولائٹی کو چینج کر دیں گے تو ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں آپ کو کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی کلیپر جو ہے وہ کرنا ہے اس کو ڈیفرنٹ انپٹ وولٹیج ہے اس کی ویف فرم کو ڈیفرنٹ لیول پہ کلیپٹ کرنا ہے تو آپ کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی میتھرڈ جو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے یا کون سا پیٹر آپ کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اور ہم اس میں ایک آئیڈیل ڈائیوڈ یوز کریں گے یہ بھی میں سمری پڑی ہوں تو شاید آپ کو تھوڑا کنفیوز رو رہے ہوں گے جب ہم لوگ اس کی اگزامپلز کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو دہنا آپ کو کلیر ہو جائے گا ہم ایک آئیڈیل ڈائیوڈ یوز کریں گے آئیڈیل ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے جب وہ فاروٹ بائسٹ ہوگا تو وہ ایکٹ کرے گا از آ شورٹ سرکٹ ٹھیک ہے مین کے آن ہوگا فاروٹ بائسٹ میں کیا ہوگا کہ وہ آن ہوگا جب وہ ریورسٹ بائسٹ ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا وہ آپن سرکٹ ہوتا مین کے آف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا کہ ایکٹ لائی کا کلوز سویچ یا پھر آف سویچ اور جب وہ فاروٹ بائسٹ ہوگا تو کیا ہوگا وہ آپن سویچ ہوگا ٹھیک ہے سرچ سرکٹ اب اس طرح کے جو کلپرز ہوتے ہیں ان کو یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے یا پھر جو اس طرح کے سرکٹ ہوتے ہیں ان کو کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے ان کو ریڈار میں یوز کیا جاتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹرز میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ڈیزار کیا جاتا ہے ریموو کرنے کے لیے کوئی بھی جو سگنل والٹیج ہے وہ ایک سرٹن والیو سے جاتا ہے یہ کم ہے تو وہاں پہ بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو سپیسیفائیڈ والیو جو اس کی کٹ آف والٹیج ہوگی وہی پہ سرٹن والیو کے ایکول کرنے کے لیے جتنی بھی اباؤو ہوگی اس کو بھی کٹ کر دیں گے اور جتنی بلو ہوگی وہ کٹ کر دیں گے اس کو سرٹن والیو کے سپیسیفائیڈ والٹیج لیوز تک لانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اس کی ایک اور اپلیکیشن کیا ہے کہ اس کو ریڈیو ریسیورز میں یوز کیا جاتا ہے کمیونکیشن سرکٹس کے لیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نویس پلزی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہوتے ہیں مطلب کہ زیادہ ہوتے ہیں جو ہماری ڈیزائر لیول ہوتا ہے نا والٹیج کا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ پھر آپ لوگ کلپر کو یوز کریں گے تاکہ پھر اس کو وہ کٹ آف کر کے تو اس کی ڈیزائر ویلیو تک لے ہے ٹھیک ہے یہ نیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے پوزیٹیو کلپر اور اس میں آپ کو انشاءاللہ جو ہوگا وہ سارا کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیسکس کرتے ہیں ڈائیوڈ سرکٹ کالڈ لیمیٹر اور یا کلپر ڈائیوڈ سرکٹ جو ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کلپر بھی کہہ رہے ہیں لیمیٹر بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کلپ آف کرنے کے لیے سگنل وولٹیج جو اباو ہے جو زیادہ ہے یا کم ہے سرٹن ویلیو سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک پوزیٹیو لیمیٹر یا کلپر دکھایا گیا اس کو یہ دیکھیں پوزیٹیو کیسے یہ آپ کو ابھی پتا چلتا ہے یہاں پہ ہم لوگ ایک ڈروا کرتے ہیں خود سے اس سائٹ پہ آ جائیں تو ہم ایک ڈروا کریں گے یہ آپ کے پاس فرسٹ آف آل اپ لوگ ایک انپوٹ وولٹیج بنا لینا ہے خود ہی یہ میں انپوٹ وولٹیج بنا رہی ہوں یہ پہلے میں سیمپل کے لیے کرتی ہوں پھر سرٹن ویلیو کے لیے بھی ہم لوگ اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ انپوٹ وولٹیج کچھ اس فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اس فارم میں میں نے بنا دی یا اس کو کچھ ایسے بھی کر لیں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ لوگ اس سائٹ پہ آئیں تو انپوٹ وولٹیج کا پہلے پوزیٹیو سائیکل گزرا یہ میں زیرو پنٹ ساون وولٹ کو نہیں کر رہی ہوں سرٹن ویلیو کو نہیں دے رہی ہوں جسٹ سیمپل آرڈیل ڈائیوڈ کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو پوزیٹیو کلیپر کا پتہ چل جائے پھر ہم پوزیٹیو سائیون وولٹ کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے سرٹن ویلیو کی جو کٹ اوف وولٹیج ہے نا پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے یہ والا دیکھیں یہاں پہ پوزیٹیو پہلے پوزیٹیو سائیکل گزرا تو پوزیٹیو کیا ہوگی پوزیٹیو نیگیٹیو ہوگی تو پوزیٹیو کس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ پی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور نیگیٹیو کس کے ساتھ کنیکٹ ہے نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ڈائیوڈ کیا ہوگا فارورڈ بائسٹ ہو جائے گا تو فارورڈ بائسٹ ہوگا تو کیا ہوگا کہ سرکٹ آن ہو جائے گا جب سرکٹ آن ہوگا تو آوٹپٹ وولٹیج آپ کو زیرو ملے گی ٹھیک ہے تو آوٹپٹ وولٹیج زیرو ملے گی مین کہ آپ کی یہ والی وولٹیج کٹ آف ہو جائے گی تو ہم اس کو کیا کریں گے ریز کر دیں گے سمپلی ٹھیک ہے پوزیٹیو پوزیٹیو میں ہمیں فارورڈ بائسٹ مل رہے نا تو یہاں پہ کیا ہوا آوٹپٹ والٹیج کیا ہوئی زیرو ہوگی کیونک وہ اوپن سرکیٹ ہو گیا تو آوٹپٹ والٹیج زیرو ہوگی تو ہم نے اس کو کٹ کر دیا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی بھی آوٹپٹ نہیں ملی ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ جب نیگیٹیو ہاف سائیکل گزرے گا تو پھر کیا ہوگا پھر یہاں پہ پلائٹی چینج ہو جائے گی یہاں پہ نیگیٹیو آجائے گا اور یہاں پہ پوزیٹیو آجائے گا اس کا کلر چینج کرتے ہیں یہاں پہ نیگیٹیو یہاں پہ پوزیٹیو آپ دیکھیں نیگیٹیو کس کے ساتھ کنیکٹ ہے پوزیٹیو پی سائیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ڈائیوڈ کیا ہوا ریورسٹ بائسٹ ہوگا تو ریورسٹ بائسٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کا ڈائیوڈ ریورسٹ بائسٹ ہوتا ہے مین کے سرکیٹ کیا ہو جائے گا وہ کٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپن ہونے سے مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کہ آف ہو جائے گا تو اگر ڈائیوڈ ریورسٹ بائس ہوگا تو سرکیٹ اوپن ہو جائے گا اس میں سے کوئی بھی کرنٹ فلو نہیں کرے گا اوپن سرکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کہ آف ہو جانا سرکیٹ کا فورڈ بائس میں وہ کیا ہوتے ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں تو ریورسٹ بائس میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ آف ہو جاتے ہیں اس میں سے کوئی بھی کرنٹ فلو نہیں کرتا اگر کرنٹ ہی فلو نہیں کرے گا تو آپ کا والٹیج ڈراب جو ہوگا وہ آر آل پہ کیا ہوگیا وہ زیرو ہوگا اگر وہ زیرو ہوگا تو آپ نے جو انپوٹ دے ہوگی نا اگر آپ کا والٹیج ہوگا وہ زیرو ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ نے جو انپوٹ دے ہوگی وہ ہی آپ کو آوٹ پوٹ کے طور پر ملے گی تو انپوٹ آپ لوگ نے کیا دی تھی نیگیٹیو ہاف سائیکل پاس کر رہا تھا تو یہاں پہ بھی آپ کو نیگیٹیو ہاف سائیکل ویسے ہی مل جائے گا جیسے آپ لوگوں نے انپوٹ میں دیا ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیں پھر ایک پوزیٹیو ہاف سائیکل گزرے گا پوزیٹیو ہاف سائیکل سے فورڈ باعث ہوگا فورڈ باعث ہونے سے اون ہو جائے گا تو والٹیج ڈراب گیا ہوگا وہ زیر ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ٹرک یاد رکھنی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کا سرکیٹ آن ہوتا ہے یا فورڈ باعث ہوتے گیا یا پھر سرکیٹ آن ہوتا ہے تو وہ والی آپ نے ویو کٹ کر دینا ہے سمپلی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے فور پیپر پوائنٹ آف یو تو یہ ایسے کوسن آ سکتے ہیں کہ کون سا پوزیٹیو کلیپر ہے کون سا نیگیٹیو کلیپر ہے تو یہ آپ تب بھی فائنڈ آوٹ کر سکیں گے جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ڈائیوٹ آپ کا آن ہو رہا ہے کہ جب ڈائیوٹ آن ہوگا تو تب آپ کی وہ ویو جو گی وہ کٹ ہو جائے گی سمپلی اور باقی جو ہوگی وہ ریورسٹ باعث میں جتنی آپ نے انپوٹ میں دی ہوگی وہ ہی آپ کے پاس آوٹ پوٹ آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو پھر ایک اور نیگیٹیو ہاف سائیکل گزرا پوزیٹیو گزرا تو کیا ہوا کہ وہ یہ والا پوزیٹیو اس پوزیٹیو کو کیے کر دے گا کٹ کر دے گا ٹھیک ہے پھر ایک نیگیٹیو گزرے گا تو نیگیٹیو گزرنے سے کیا ہوگا وہ اگین ریورسٹ باعث ہو جائے گا اگین ریورسٹ باعث ہوگا تو جو آپ لوگوں نے انپوٹ دی ہوگی وہ ہی آپ کو آوٹ پوٹ کے طور پر مل جائے گی اور یہ ہماری انپوٹ تھی اور یہ ہی ہمیں آوٹ پوٹ کے طور پر مل گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو کس طرح کی ویو نظر آرہی میں ان کی یہاں سے پوزیٹیو پارٹ جو ہے وہ کٹ ہو گیا یہ ایسے ہے اس کی شیف اس طرح ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کس طرح نظر آرہا ہے کہ پوزیٹیو کلپر ہے نا کیونکہ اس نے پوزیٹیو کو کلپ کر دیا پوزیٹیو کٹ کر دیا تو اس کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیو کلپر کہتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ سرٹن ویلیو سرٹن ویلیو سے کیا ہے سرٹن ویلیو کا بھی بیسیکلی یہ ہی ہوگا سیمپل جس ہم اس میں ایک سرٹن ویلیو لکھ دیں گے اور وہ آپ کی ہو جائے گی یہ میں ڈرا کر لوں یہاں پہ ایک ویو فارم انپٹ جو ہماری ویو ہے اس کو ہم پہلے ڈرا کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ہوتی ہے وہ یہاں تک رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ آ جائیں اپنے لیکچر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 0.7 وارٹ تو 0.7 وارٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں کہ پوزیٹیو پلائٹی اوپر کی طرف ہے پوزیٹیو پی کے ساتھ کہاں پہ کنیکٹ ہے پلائٹی کیا ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ ہے تو ہم پوزیٹیو سائیون وارٹ کو اوپر کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ پوزیٹیو سائیون وارٹ کو کہاں پہ کنیکٹ کریں گے اس کا کلائٹ چینج کرتے ہیں ان کے آپ کا پوزیٹیو وارٹ جو ہوگا نا 0.7 وارٹ وہ کچھ یہاں پہ ہوگا ایسے تو یہ آپ کا کتنا ہے یہ آپ کا 0.7 وارٹ ہے جو ایک آپ کی سپیسیفک ویلیو ہے یہ کٹ آف وولٹیج بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فورڈ بائس کب ہوگا جب آپ کی انپوٹ کی ویلیو جو ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی یا پھر اس کے ایکوال ہوگی یہ کٹ آف وولٹیج ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں نے کومٹن ایفیکٹ میں پڑا تھا نا کہ اگر کٹ آف فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ ریکوائر ہوتی تھی اس کو مطلب کہ کروانے کے لیے اگر اس سے کم ہوتی تھی تو ہم وہاں سے الیکٹرون کو نوک آوٹ نہیں کروا سکتے تھے سیم وہی ہے کہ اگر آپ کی کٹ آف یہاں پہ وولٹیج ہوگی وہ اس کے ایکوال ہوگی یا پھر اس سے زیادہ ہوگی تو دین آپ کا جو ڈائیوڈ ہوگا وہ فاورڈ بائسٹ ہوگا ادھر وائسٹ وہ ریویسٹ بائسٹ ہوگا کیونکہ وہ پھر نیگٹیو میں چلا جائے گا اور وہاں سے وہ نیگٹیو ہو جائے گا اور پھر آپ کو نیگٹیو ویلیو ملے گی اور وہ ریویسٹ بائسٹ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے بھی پوزیٹیو سرکل پہلے فرسٹ و فال انہوں نے کیا پاس کروایا پوزیٹیو کروایا تو پوزیٹیو گزرا تو ہمارا ڈائیوڈ کیا ہوا تھا پوزیٹیو پولائٹی تھی پوزیٹیو پوزیٹیو پی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور نیگٹیو یہاں سے ان کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ والا نیگٹیو یہاں سے کس کے ساتھ کنیکٹ ہے ان کے ساتھ تو پوزیٹیو سرکٹ میں کیا ہوا تھا یہ فاورڈ بائسٹ ہوا تھا فاورڈ بائسٹ میں کیا ہو گیا تھا آن اور جب آن ہوگا تو آپ کا وہاں سے وہ والی ویو کیا جائے گی وہ ریموو ہو جائے گی اس کو سمپلی ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم لوگ پاس کروائیں گے نیگیٹیو ہاف سائیکل نیگیٹیو ہاف سائیکل میں کیا ہوگا ریورسٹ باعث ہو جائے گا کیونکہ اس کی پولائیٹی کیا ہوئی چینج ہوگی یہ نیگیٹیو ہو جائے گا اور یہ پوزیٹیو ہو جائے گا اور نیگیٹیو کس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں سے نیگٹیو پی کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ والا پی ہوتا ہے اور یہ ایرو والا آپ کے پاس این سائیڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں پوزیٹیو این کے ساتھ کنیکٹ ہے ریورسٹ بائیسٹ ہوگا ریورسٹ بائیسٹ ہوگا تو آپ کے پاس سرکٹ ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا مین کی اس میں سے کوئی بھی کرنٹ فلو نہیں کرے گا اگر کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو والٹیج جو آپ کے پاس کیا ہوگی وہ بھی زیرو ہوگی ٹھیک ہے تو جو آپ لوگوں نے input voltage ہی ہوگی وہی آپ کے پاس output voltage آئے گی تو simply آپ کو یہی waveform again مل جائے گی آپ کے output میں بھی یہاں تک ٹھیک ہے again ایک پھر positive circle گزرے گا positive wave sorry گزرے گی تو اسے کیا ہوگا forward bias ہوگا اور circuit on ہو جائے گا تو again آپ کی یہ والی wave جو ہوگی وہ cut ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر again ایک negative half cycle گزرے گا تو negative half cycle گزرنے سے کیا ہوگا کہ وہ reversed bias ہو جائے گا voltage drop zero ہوگی کیونکہ اس میں سے current flow نہیں کرے گا current flow نہیں کرے گا voltage drop بھی zero ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جتنی input دی ہوگی وہی آپ کو output میں ملے گی تو یہ آپ کو یہ output اس کی کچھ اس form میں مل جائے گی یہ یہاں تک آتی ہے basically ٹھیک ہے یہ والا ہم remove کر دیتے ہیں یہ والا part اور یہ آج ہے یہ 0.7 والٹ انہ نے رکھ دیا اس کو again سے یہاں پہ ایک اور ہمارا جو تھا جسے ہم لوگوں نے اس کو connect کیا ہوا تھا وہ کچھ یہاں پہ تھا ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پہ again draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اس میں آپ کو ویسے ہی مل رہا ہے جیسے ہم لوگوں نے ایک ideal diode میں discuss کیا تھا مینکہ آپ کو negative part جو ہے وہ ملے رہا ہے جسٹ اور positive کیا ہوا ہے یہاں سے clip ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس کونسا clipper ہوا یہ positive clipper ہو گیا اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں مینیس کی تھیری پڑھتے ہیں تو clear ہو جائے کہ آپ لوگوں کو اس کو parallel clipper بھی کہا جاتا ہے positive limiter یا positive clipper اب آپ کو clear ہو گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے positive کو کیا کیا clip کروا دیا ٹھیک ہے جس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں positive clipper کہتے ہیں اب اس کو parallel clipper circuit بھی کہتے ہیں پیرلل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو rl آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ connected جو ہے across diode وہ parallely connected ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں کہ diode آپ کے پاس کیا ہے وہ parallel ہے نیکٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے certain voltage کے لیے یا cut of voltage کے لیے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جب input voltage جو تھی وہ positive تھی تو تب آپ کے پاس کیا ہوا تھا وہ forward biased ہوا تھا یہ دیکھیں positive تھی تو آپ کا diode کیا ہوا تھا forward biased ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ forward biased ہوا تھا جب آپ کے پاس positive تھا تو point a کو limited کیا گیا تھا zero point seven volt پہ تو جب آپ کی input voltage جو تھی وہ اس سے زیادہ تھی تو then آپ کا diode جو تھا وہ forward biased ہوا تھا اگر اس سے کم ہوتی تو پھر forward biased نہیں تھا ہونا ٹھیک ہے تو جب اس سے point seven سے کم ہوگی voltage سے certain voltage سے کم ہوگی تو آپ کا diode کیا ہو جائے گا وہ reverse biased ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ act کرے گا as an open circuit output voltage جو آپ کو end پہ ملی وہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا مطلب کہ وہ آپ کو ایک negative waveform نظر آ رہی تھی نا یہ دیکھیں یہ آپ کو negative part جسٹ نظر آ رہا تھا لیکن basically negative جسٹ ہمیں نہیں ملا جب ہم لوگ اس کی output کو count کریں گے نا جب ہم اس کا magnitude output voltage کا نکالیں گے تو ہم اس کو کیسے determine کریں گے اس کو divide کریں گے r1 کے ساتھ plus اس میں کر کے rl ان دونوں پہ ہم لوگ divide کریں گے ٹھیک ہے یہ نیچے formula بتایا ہوا ہے کہ v output آپ لوگوں نے کیسے نکالنی ہے rl کو آپ لوگوں نے اوپر رکھنے rl کونسی ہے یہ والی rl ہے میں mention کر دیتی ہوں یہ rl ہے آپ کے پاس یہ r1 ہے ٹھیک ہے rl کو آپ لوگوں نے اوپر رکھنے r1 plus rl سے divide کرنے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے v input جو ہے اس کے ساتھ multiply کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس v output آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ تھا آپ کے پاس output نکالنے کا formula formula اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ negative clipper کیا ہوتا ہے negative clipper کے لئے بھی ہم first of all ایک input بنائیں گے ھیک ہے Input آپ کے پاس 전부 بن گا اب ہم لوگ یہاں پہ waves بناتے ہیں یہ انپوٹ والٹیج ہے ٹھیک ہے ایسپوز کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ انپوٹ والٹیج ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لیمیٹر ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں ہمیں تب ہی جو کٹ آف والٹیج ہے اس کی ویلو یہی پہ رکھ لیتے ہیں وہ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ وہ اب نیچے کی طرف ہوگی کیوں کیونکہ اب پولائٹیج چینج ہے یہ دیکھیں پوزیٹیو نیچے کی طرف کنیکٹ ہے نا پوزیٹیو کے ساتھ پی نیچے کی طرف سے کنیکٹ ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس 0.7 وولٹ ہوگا اس کو نیچے کی طرف کنیکٹ کریں گے پہلے ہم لوگ انہیں اوپر کنیکٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں کچھ یہاں پہ کنیکٹ کر دوں گی یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 0.7 وولٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے 0.7 وولٹ کی جو آپ کے پاس تھی وہ ویلیو یہ والی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ والی 0.7 وولٹ کی ہے تو اب ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جب پوزیٹیو ہاف سائیکل گزرے گا تو کیا ہوگا کہ پوزیٹیو پہلے گزرا تو یہاں پہ پوزیٹیو ہوگا یہاں پہ نیگٹیو ہوگا پوزیٹیو کس کے ساتھ کنیکٹ ہے نیگٹیو کے ساتھ پی ٹائپ کے ساتھ تو پوزیٹیو گزرا تو ریورسٹ بائیس ہوگا ریورسٹ بائیس ہوگا تو کیا ہوگا کہ اوپن ہو جائے گا سرکیٹ مین کے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو وولٹیج ڈروب کیا ہوگی مین جتنی آپ انپوٹ وولٹیج دیں گے اتنی آپ کو اوتپوٹ میں مل جائے گی تو مین آپ کا پوزیٹیو سرکیٹ ویسے کافتا سے ہی رہ گی اب هم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیگٹیو ہاف سائیکل میں کیا ہوتا ہے نیگٹیو ہاف سائیکل یہاں پہ نیگٹیو ہے یہاں پہ پوزیٹیو ہے تو دیکھیں اب نیگٹیو ہاف سائیکل گزرہ تو کیا ہوگا کہ یہ اس کی پولائٹیز اوپوزیٹ ہوئی ہے تو زیادہ عزیزی بات ہے کہ ڈائیوڈ ریویسٹ باعز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے جاتا ہواfolوم пропقال دیا اُن کے ساتھ کنیکٹ فнения جاند ہے ہے کیونکہ یہ پوزیٹیو ہاف سائیکل جب گزرا تھا تب یہ ریورسٹ بائیسٹ ہوا تھا اور نیگٹیو جب ہاف سائیکل گزرے گا تو تب کیا ہوگا یہ فورڈ بائیسٹ ہوگا تو اب یہ فورڈ بائیسٹ ہوا تو کیا ہوا کہ یہ اون سرکیٹ ہوگیا میں ان کے سرکیٹ آپ کے پاس کیا ہے آن ہے تو آوٹپوٹ آپ کو اینٹ پہ کیا ملے گی وہ زیرو ملے گی تو جب سرکیٹ آپ کے پاس آن ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ویو کو کٹ کر دیں گے سیمپلی تو ہم اس ویو کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ایک پوزیٹیو گزرے گا تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس ریورسٹ بائیسٹ ہوگا تو وہ جتنی آپ لوگوں نے دی ہوگی اتنی آپ کو ویسے ہی مل جائے گی جیسے یہ مل رہی ہے پھر آپ کے پاس ایک نیگٹیو گزرے گا تو کیا ہوگا وہ forward bias ہوگا forward bias ہونے سے وہ on ہوگا تو جو on ہوتا ہے وہاں پہ output ہمیں zero ملتی ہے اس وجہ سے ہم اس wave کو cut کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے ideal کے لئے تھا میں ان کے جو certain value آپ کے پاس دی ہوئی تھی نا 0.7 volt یہاں پہ zero بھی لکھ لیتے ہیں 0.7 volt اس پہ ہم لوگوں نے discuss کیا تو آپ دیکھیں آپ کو wave کس form میں مل رہی ہیں جسٹ positive positive مل رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا اس negative part کو clip کر دیا یہاں سے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا negative clipper ہو گیا تو اس طرح کی wave form جب آپ کو ملے گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس کونسا یہ negative clipper ہے یہ آپ کو کب پتا چلے گا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کا circuit کب on ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر circuit on ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کا clipper جو ہوگا وہ cut off ہوگا اور باقی جو ہوگا وہ تو reverse bias میں ملے گا تو وہی آپ کو input ملتی جائے گی تو آپ اسی لی وہاں سے find out کر سکیں گے کہ آپ کا clipper positive ہے یا negative ہے تو یہ تھا آج کا lecture hopefully آپ کو سمجھا گیا ہوگا پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہیں ہے تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ